موسیقی دوستو آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا جو ہمارا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے ہاو ٹو مینی برکس ہاو ٹو مینی برکس ان ون سی ایف ٹی تو دوستو یاد ہوگا کہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ون سی ایف ٹی برک میں جو ہمارے پاس تھرٹین پنٹ فائف نمبر آف برکس کیلکولیٹ ہوتی ہیں اس کا پروف کیسے ہے اس کا پروف جو ہے میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کرنے لگا ہوں ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ آج اس کا پروف کیسے نکالتے ہیں تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں کے سی ہمبل ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو پلیز کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ریسیب ہوتی رہے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب تو دوستو میں نے دو ڈائیگرام بنائی ہیں ایک ڈائیگرام جو برکس کی ہے وہ اوپر ٹاپک لکھ دیا ہوا ہے اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے برکس سائز ویڈ آؤٹ موٹر تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو برکس کا انڈر سائز ہے وہ 9 انچ اس کی لیندھ 4.5 انچ اس کی ویڈ اور 3 انچ اس کی ہائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح میں نے اس کو بلوکس میں بھی لکھی ہے کہ لیندھ اس کی 9 انچ ویڈ اس کے 4.5 انچ اور ہائٹ اس کی 3 انچ پر جو میں نے ایکسپلین کیا وہ ہے برکس سائز ویڈ موٹر تو دوستو آپ نے یہ چیز کو ہمیشہ ذہنشین کرنا ہے کہ فیلڈ کے اندر جو موٹر یوز کرتے ہیں برکور کے اندر کہ وہ ہمارے پاس جو کلکولیٹ ہوتا وہ ایوریج 0.08 انچ کلکولیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک انچ کے برابر ہمارے پاس ایوریج موٹر کلکولیٹ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ برکس کے اندر ایوری لیئرز کے اندر تھکنس آف موٹر کی ریشو ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو ایوریج کلکولیٹ کرتے ہیں تو اس ایوریج کلکولیٹ جو موٹر ہمارے پاس ہے اس ایوریج کو اس کے اندر لینڈ کیا ہوا ہے 0.08 انچ تو اس طرح ہم برکس سائز کے اندر 0.08 انچ موٹر کو کلکولیٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو ایکچول آپ بھی موٹر برکس سائز کلکولیٹ ہوگا وہ اس کا ہمارے پاس 9.08 انچ اس کی لیند 4.5 انچ اس کی ویڈھ اور 3.08 انچ اس کی ہائٹ کلکولیٹ ہوگی اس کو بلوکس پہ بھی میں نے ایکسپلین کر دیا کہ لیندھ اس کی 9.08 انچ ویڈ اس کی 4.58 انچ اور ہائٹ اس کی 3.08 انچ کلکولیٹ ہوگی ٹھیک ہے تو دوستو بڑھتے ہیں ہمارے مزید سلائیڈ کی طرف ہماری سلائیڈ ہے برک ان ون سی ایف ٹی ون کیوبک فیٹ برک ان ون کیوبک فیٹ تو دوستو نمبر ون پہ میں نے یہاں پر منشن کیا ہے والیم آف برک ویڈ موٹر ٹھیک ہے والیم آف برک ویڈ موٹر ٹھیک ہے برک کا جو والیم ہے موٹر کے ساتھ اس کا کیا ہے جی لیندھ اس کی جو میں نے لاسٹ ٹیم سلائیڈ میں ابھی آپ کو دکھایا 9.08 انچ اور 4.58 انچ اس کی ویڈت ہے 3.08 انچ اس کی ہائٹ ہے تو دوستو یاد رکھنا ہے آپ نے والیم آف برک ویڈ موٹر آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو تینوں کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس جو آنسر آ رہا ہے 128 کیوبک انچ کلکولیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد نمبر 2 پر ہمارے پاس ہے وولیم آف ون سی ایف ٹی ہم نے کیا کرنا تھا برک ان ون کیوبک فٹ یعنی ون کیوبک فٹ کے اندر کلکولیٹ کرنا ہے تو اس طرح ہمارے پاس جو وولیم ہے وولیم آف ون سی ایف ٹی وہ ہے ون فٹ اس کی لیندھ ون فٹ اس کی ویڈ ون فٹ اس کی ہائٹ کسی بھی ایریے گی ٹھیک ہے تو وولیم ہمارے پاس کیوبک کیونکہ یہ ہمارے پاس یہاں پر میں منشن کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس فٹوں میں ہے تو ہم نے کس میں جانا ہے ہم نے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیوبک انچ نکالا ہے تو ہم اس کو کیوبک انچ میں کیلکولیٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس فٹ والا جو فگر ہے وہ انچ میں کیلکولیٹ ہوگا یعنی ایک فٹ کی جگہ بارہ انچ اس کی لیند بارہ انچ اس کی ویڈ بارہ انچ اس کی ہائٹ ان تینوں کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس جو آنسر آئے گا ون سیون ٹو ایٹ کیوبیک انچ آئے گا ٹھیک ہے اب تو ہمارے پاس مسئلہ آرڈی سالو ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس دونوں والیم جو ہیں وہ انچ میں آگے ہیں تو اب نمبر آف برک کیلکولیٹ کرنا بہت ایزی ہے اب اس کا فارمولا کیا ہے جی نمبر آف برک کا ہم کیا کریں گے نمبر آف برک is equal to والیم آف ون کیوبیک انچ یہ والا جو آپ نے ابھی ون کیوبیک انچ نکال ہے ٹھیک ہے اور ڈیوائیڈ کریں گے ہم اس کو والیم آف ون برک کے اوپر ون برک کا جو والیم اوپر میں نے کیلکولیٹ کیا آپ کو دکھایا ہوا مینشن ہے ہم کیا کریں گے اب مزید اس کے آگے والیم آف ون کیوبیک انچ کی ویلیو اوپر ون سیون ٹو ایٹ رکھیں گے اور اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ون ٹو ایٹ انچ والیم آف ون برک کے اوپر تو اس طرح ہمارے پاس جو فانلی آنسر نکلے گا وہ نکلے گا ہمارے پاس نمبر آف برک ان ون سی ایف ٹی ایف ٹو تھرٹین پوائنٹ فائف نمبر آف برک تو دوستو یہ تھا ہمارا جو پروو جو ہم نے لارس ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ ہاو ٹو مینی برک ان ون سی ایف ٹی ٹھیک ہے تو ون سی ایف ٹی ان در تھرٹین پوائنٹ فائف جو نمبر آف برک ایسے کلکلیٹ ہوتی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو ہوئی اچھے لگی ہوئی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے لگ ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بہت شکریہ تینک یو